بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہل اسلام کو جمعہ مبارک کیا حال ہیں خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی افضل و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آئی ستارہ جون سن دو ہزار بائیس اور جمعہ تل مبارک دن ہے آج اکثر غلامنیاں جو ہیں وہ بند رہی چاند ایم یا جو کالا رپورٹیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور تھوڑا بہت جو ہے اس پر تفسرہ بھی آپ کے ساتھ کر لیں گے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری جو پیشگوئی ہوتی ہے وہ آنے والے دس دن تک کی ہوتی ہے اس سے زیادہ پیشگوئی نہیں کر سکتا کیونکہ حالات واقعات تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا تو اسی طرح بات چلنے سے شروع کر لیتے ہیں ملتان جو ہے وہ چھے ہزار آٹھ سو رپیے کی رپورٹیں ہیں فیضر آباد چھے ہزار چھے سو پچاس کی ہیں سرگودہ چھے ہزار نو سو رپائے کی ہیں اور حیدر آباد جو آئے وہ چھے ہزار سو پچاس چالیس کلو گرام کے حوالے سے رپورٹ ہے اسٹریلیا چنہ جو آ رہا ہے وہ ایک سو بیاسی رپائے پر کیجی بنا ہوا ہے اگر سو کلو گرام کے حوالے سے بات کرے تو اٹھارہ ہزار دو سو رپائے میں پڑتے ہیں سو کلو گرام جو اسٹریلیا چنہ کی لینے والی بات ہے اس میں پاس فیل کی کوئی بات نہیں ہوتی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے تو جو مقامی چنہ ہوتا ہے اس میں پاس فیل ہوتی ہے جب تک گاڑی میل میں پاس نہ ہو اس لگ تک پیمنٹ نہیں ہوتی اور پھر اس سے کارٹ بھی لگ جاتی ہے اگر مال غلط ہو تو اگر جو بار والا چنہ ہوتا ہے اس میں اگر مال غلط ہو تو وہ آپ کے گلے میں پڑے گا بہرحال اسی وجہ سے پھر بھی جو اپنا مقامی چنہ ہوتا ہے اس میں تیزی نظر آتی ہے سو کل کرم کے حوالے سے آئیں تو امید یہ اس طرح کی جا رہی تھی کہ دوزار بائیس جو ہے یہ گوارے کا سال نظر آ رہا تھا لیکن اس نے جب پانچ ہزار چہزار روپے کی ہے اور سات ہزار سے کراس ہوتا اب گیارہ ہزار روپے کی طرف اب آ چکا ہے تو یہ جو سال تھا سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بیس چالیس ہزار روپے والی جو رہے جائے اس میں چلا جائے گا بہرحال ابھی جو آنے والے دس پندرہ دن ہے اس میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن جو آگے کا مستقبل ہے اس میں بھی کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مونگ کی تو مونگ کو بھی پار لگ گئے ہیں اور اس مہنگائی کے زمانے میں مونگ ایک ویہد ایٹم تھا جو سستہ تھا اب وہ بھی سستہ نہیں رہے گا تو مونگ جو ہے وہ پانچ ہزار روپے فیصل آباد ہیں سرگودہ جو ہے وہ ساڑھے اٹھالیس سو روپے ہیں ہیدر آباد پانچ ہزار پچاسو کی روپوٹیں آ چکی ہیں چالیس کلگرام کیا والے سے امید اسی طرح کی جا رہی ہے کہ کال جو ہفتہ ہے اس میں ہفتے والے دن مزید مونگ میں جان پڑے گی بارال پچھلے مہینے تک میں آپ کو یہی پیش گوئی دیتا رہا کہ یہ پانتازی سو کے اردگرد گھومتی رہے گی تو ویسے ہی ہوا اور پچھلے جو ریٹ تھے جن کے ڈالر کے حساب سے اگر دیکھے جائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھے جائیں تو اب وہ ریٹ جو ہیں وہ پانچ ہزار روپے میں پڑ رہے ہیں کیونکہ پانچ مہنگائی کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو اب پانچ ہزار کے اردگرد گھومتی نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ جو نئی مونگ ہے اس کا ریٹ اچھا بنے گا بات کر لیتے ہیں باجر کی چوبی سو پچاس ملتان کے ہیں فیصلہ باد چوبی سو پچھتر ہیں 6400 روپے ہیں اور جو کراچی ہے وہ 6450 روپے ہیں باجرے میں تھوڑا سا مندہ نظر آ رہا ہے تو امید اسی طرح کی جا رہی ہے کہ جو باجرہ ہے یہ بھی انشاءاللہ تھوڑا تیز ہوگا بارال اتنا تیز نہیں ہوگا جس طرح آپ کو کہہ لیں کہ یہ 3000 کراس کر جائے گا امید اسی طرح ہے کہ جو آنے والے دس پندرہ دن ہیں ان میں تھوڑا بہت ملتان جو ہے وہ پچیس سو اور چھپیس سو کر جائے گا تو باجرے کے سب سے جو کمی کی وجہ ہے وہ مکی کی ہوئی ہے کیونکہ مکی جو انہوں ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سستی ہے باجرہ تھوڑا مہنگا ہے بارحال آپ جو مکی کے ریٹ اپ ہو چکے ہیں تو وہ بھی آپ کو باجرہ بھی آپ کو سستہ نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کو اگر جہاں پہ میں مکی کے ریٹ بتاتا چلوں تو مکی جو ہے وہ اب 2000 روپے سے لے کر 2400 روپے تک مند پہنچ چکی ہے جو سٹارٹ میں تقریباً 1600 روپے سے شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں گندم کی 2700 روپے ہیں 40 کل گرام کے آل سے اسلام آباد کے 6500 سے لے کر 6800 روپے تک کے پی کے ریٹ ہیں اور جو گندم ہے اس میں مزید جو ہے تیزی فیلال نظر نہیں آ رہی جن کے ریٹ رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس اتنا ہے ساڑھے ستائیسو ہو جائے گے یا جو کے پی کے ریٹ ہیں سات ہزار روپے تک بن سکتے ہیں تو کیونکہ اس کی جو ریٹ کم ہونے کی وجہ ہے یا سٹاپ ہونے کی وجہ ہے وہ اس طرح ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گندم کے ریٹ ہیں وہ فیلال ٹھیر گئے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑا سا ریٹ آپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو گندم ہے پھر اس کا ریٹ جو ہے وہ آپ ہونا شروع ہو جائے گا آج آپ کو کپاس کے ریٹ بتا دیں تو کپاس جو ہے وہ 9000 دو سلسلے لے کر 10,000 روپے تک رہے مختلف منیوک ریٹ یعنی کہ سیند میں 9000 کے قریب رہے اور 10,000 جو ہے پنجاب کے کوچہریہ میں رہے تو بہرحال ابھی تک جو مارکیٹ پنجاب کی ہے وہ فیلال نہیں چلی کپاس کے حوالے سے بات کر لیں اگر سورج مکی کی تو وہ 6000 سے لے کر 6800 روپے تک ہیں 40,000 روپے کے حوالے سے ریٹ تو سورج مکی میں فیلال زبردست تیزی بنی تھی فیلال بہرحال ابھی جو ربی ڈی اور پامو لین کے جو ریٹ ہیں وہ کم ہوئے ہیں تو لگتا ہے اسی طرح ہے کہ سورج مکی کا جو ریٹ آئے وہ فیلال یہی پر روک جائے گا کیونکہ رایا کنولا کا ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وہ بھی 7,000 روپے سے 75,000 روپے کے درمیان روک چکا ہے رایا کنولا اور ان کا سب سے بڑی وجہ رکنے کی یہی ہے کہ پامو لین کی جو سپلائی ہے وہ بہرحال ہو چکی ہے تو انشاءاللہ گھی کے ریٹ بھی کم ہوں گے اور ان کے ریٹ بھی فیلال رکھے ہوئے نظر آئیں گے تو سورج مکی کے اگر جہاں تک بات کی جائے تو اس میں نفع مزید بن سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ابھی سیزن ہے اگر بات کر لیں ہم سرسو کے حوالے سے رایا کنولا کے حوالے سے تو وہ میرے خیال میں تو وہ اپنا جو نفع ہے پکا کر چکا ہے باقی اپنے دل کی جو وہ مرضی پوری کیا کریں میں اس طرح نہیں کہتا کہ آپ میرے کہنے پر فلان کام کرتے ہیں جو اس کو بیج دیں جائے اس کو رکھ لیں اگر یہاں میں آپ کو آر بی ڈی کا ریٹ بتاؤں تو اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے ہیں پام اولین کا بتاؤں تو اٹھارہ ہزار چھ سو روپے ہیں بڑی زبردست کمی ہوئی ہے اکیس ہزار سے واپسی ہوئی ہے ان کی سرسو اگر ایل کا بتاؤں آج پنجاب کا تو وہ ستارہ ہزار آٹھ سو روپے رہے چالیس کلگرام کے حوالے سے تو جو آج ڈالر کا ریٹ ہے وہ دو سو دس روپے ہے اگر دیکھا جائے تو ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے اور پام ایل جو ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑا سستہ ہوا ہے تو اگر ڈالر مہنگا نہ ہوتا تو یہ مزید بھی ہمیں سستہ پڑ سکتا تھا تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں چینی کے ریٹ تو چینی کے ریٹ پھر سے ڈان ہو جو کہ ہیں کیونکہ جو جی ڈی ہے وہ ساڑھے اٹھتر سو روپے کے روپورٹ بن چکی ہے سو کلگرام کے حال سے اور جو چینی ہے مزید اس میں لگتا اسی طرح ہے کہ جو آنے والے پانچ دس دن ہیں ان میں مزید مندہ بن سکتا ہے بارال چینی میں تیزی ہے ابھی نہیں ہے ابھی تقریباً اس میں مندہ ہی آئے چینی کی جو تیزی ہے وہ ہو سکتا ہے آگست ستمبر بھی اس میں لگ سکتا ہے اس کے بعد اگر شیئر کر لیں ہم آپ کے ساتھ لال جوار کے ریٹ مندہ ہوا ہے بارالحال مندہ ہوا ہے کہ ان کوئی چھتی سو سے یہ واپس آئے تھے لیکن پچھلے مسلسل تقریباً دو چار مہینے سے یہ جو ریٹ ہیں یہیں پہ رکے ہوئے ہیں امید اسی طرح کی جا رہی تھی کہ گندم کے بعد اس کی جب بوائی شروع ہوگی تو اس کے ریٹ میں مزید اضافہ ہوگا لیکن وہ بھی امید دھری کی دھری رہ گئی تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کھل کے ریٹ تو جو سینتیس کلو کے ہیں وہ تقریباً تھوک ریٹ میں باتیس سو تینتیس سو روپے پڑ رہے ہیں سینتیس کلو گرام کے حوالے سے نیو کھل کے یہ ریٹ ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یوریا کھاد کے ریٹ تو اس کے مختلف ریٹ ہیں یہ بائیس سو سے لے کر یہ تین ہزار اور تین ہزار دو سو روپے تک کی بھی رپورٹیں ہیں پچاس کلو گرام کے حوالے سے لیکن بارال جو حکومتی ریٹ ہے وہ اس کا ساڑھے اٹھارہ سو روپے ہے میں اگر آپ کو یہ مشورہ دوں کہ یہ بائیس سو روپے اور تیس سو روپے میں لے کر سٹاک کر لینا اور گندم کے وقت سیل کرنا تو یہ ایک بہت بڑا پرافٹ والا اور نفع والا کام ہے تو اپنی اس کے بعد جو ہے مرضی خود کیا کریں کسی بھی کاروبار کے حوالے سے لیکن بارال مجھے تو اس میں نفع زیادہ نظر آ رہا ہے اگر ڈی ای پی کر ریٹ شیئر کر لیں تو وہ جو ہے دس سو دار پانچ سو چھ سو سات سو روپے تا کبھی تک اویلیبل ہے جس طرح پوزیشن بنی ہویا ہے عالمی سطح پر گیسوں کی تو اس کا بھی بران جو ہے گندم کی بوائے کے وقت بن سکتا ہے ڈی ای پی بھی ان ریٹو میں خرید لیں تو وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ تھی آج کی رپورٹ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خدا حافظ